السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم بیک ٹو ایرز اک ایڈمی اس ویڈیو میں سٹورنٹس ہم نائن کلاس بائیو کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ قویسٹنز اور لانگ قویسٹنز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سٹورنٹس کے ہر ایک چپٹر میں سے بورڈ اگزیم کے لئے کون کون سے قویسٹنز ایمپورٹنٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو ایمپورٹنٹ ڈائیگرامز ہے سٹورنٹس ہو بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن سٹورنٹس سب سے پہلے جو مارڈل پیپر ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ کس طرح آئے گا کیونکہ اب ایسے لو پر چینج ہو گیا ہے جو بورڈ اگزیم مطلب پیپر کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ ایسے لو بیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے سو وہی بھی اس طرح ہے لیکن اس میں فرق کی ہے کہ یہ صرف کنسپٹ پہ مطلب کوسٹنز جو آئیں گے وہ کنسپٹ چل ہوں گے ٹھیک ہے مارڈل پیپر اس طرح ہوگا سٹورنٹس کے ایم سی کیوز کے لئے آپ کے ساتھ جو پیپر ہوگا وہ ڈویلپ ایم سی کیوز اس میں ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ٹائم ہوگا ہوگا فیفٹین مینٹس اس طرح دوسرا جو ہوگا سبجکٹو پارٹ اس میں ہوں گے شاٹ قویشن 11 شاٹ قویشنز ہوں گے اور اس میں سے آپ نے کتنے کرنے ہے ایٹ اور ایٹ کے ترٹی ٹو مارک سے تو پر شاٹ قویشن فور مارک ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سکشن سی جو ہے لانگ قویشن کا ہوگا جس میں آپ کے ساتھ فور لانگ قویشن ہوں گے اور اس میں سے آپ نے تری کرنے ہے اور ٹھیکے ٹوئنٹی ون مارس تو اس طرح کا مادل پیپر ہوگا بورڈ اگزیم میں اس سال ٹھیک ہے اب امپورٹنٹ قویسٹنز کی طرف آتے سٹرونز چپٹر نمبر ون میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پار بورڈ اگزیم کے لیے شارٹ قویسٹن کے لیے بھی اور لانگ قویسٹن کے لیے اس میں سب سے پہلے آئے سٹرونز کیا یہ جو برانچز آف بیالوجی ہے سٹرونز ہی لانگ قویسٹن قویسٹن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ قویسٹن کے لیے بھی لانگ قویسٹن میں اس طرح آ سکتے کہ آپ نے پھر سارا مطلب جو برانچز یہ ہو لکھنے ہوں گے اور شارٹ قویسٹن میں آپ سے اس طرح پوچھیں گے کہ دو یا تین آپ برانچز لکھ کے بیالوجی کے اس طرح نیکس ٹس میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہ ٹاپک لینک کیس ٹھیک ہے بیٹوین بیالوجی with other field of study یہ شارٹ قویسٹن کے لیے امپورٹنٹ ہے سٹرونز اس میں آپ کو اس طرح قویسٹن آ سکتا ہے کہ دو یا تین کے نام دیا گئے ہوں گے کہ اس کا بیالوجی کے ساتھ کیا لینکس ہے نیکسٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے اس طرح بھی قویسٹن آ سکتا ہے سٹرونز کے ٹو یا تری جو کنگڈمز ہے اس کے نام دیا گئے ہوں گے کہ اس کو آپ بریبیلی ڈسکرائب کریں یا ایک کا نام دیا گیا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نوٹ لکھ دیں کہ مسلم سائنٹسٹ کا جو کنٹریبوشن ہے سائنس میں اس میں اس طرح کا قویسٹن آ سکتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ کا نام دیا گیا ہوگا یا دو یا تین سائنٹسٹ کے نام دیا گئے ہوں گے کہ آپ اس کا کنٹریبوشن جو سائنس میں ہے وہ لکھ دیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ بھی اپنے یاد کرنا ہے تو یہ ہو گئے چپٹر نمبر ون میں سے امپورٹنٹ ٹاپک چپٹر نمبر دو چپٹر نمبر دو میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سرون سی والا ٹاپک ٹھیک ہے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے نیکس اس چپٹر نمبر دو میں جو امپورٹنٹ ہے پار بورڈ اگزیم کے لئے سرون سو ہے یہ والا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو اے ایف اے کینگ یہ جو سائنٹسٹ ہے ٹھیک ہے سرون سیس کی ابزرویشن جو ہے اس کو اپنے یاد کرنے اس طرح یہ جو سپریڈنگ اپ ملیریہ ہے سٹونز اور یہ سائنسٹس نے جو یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا یہ اپنے یاد کرنا ہے تو یہ ہو گئے اس طرح یہ ڈائیگرام کی دو ڈائیگرام بھی یاد کریں ٹھیک ہے سٹونز یہ بھی آ سکتا ہے شارٹ کوسٹن میں بھی اور لانگ کوسٹن میں تو یہ ہو گئے چپٹر نمبر ٹو کے امپورٹنٹ سابق چپٹر نمبر ٹری نمبر ٹری میں اسٹونز جو امپورٹنٹ ٹاپک سے پار بوڑی اگرام کیلئے اس میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ٹاپک اسٹونز ہو ہے یہ ویڈا ٹاپک جو امپورٹنٹ ساب بائیو ڈائیوالسٹی یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے دوسرا اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اسٹونز ہو کیا ہے ٹو کنگڈمز اور فائب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے ایک ہی میں سے ایک یا دو کا نام میں نے آپ کو بتایا پہلا کہ اس کا نام دیا گیا ہوگا کہ آپ اس کو بریفلی ڈسکرائب کریں یا لانگ پیسٹن میں اس طرح کوسٹن آ سکتا ہے کہ آپ نے پھر فائب لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا لانگ پیسٹن دیا سکتا ہے اور سمارٹ پیسٹن دیا سکتا ہے اپنے پیسٹن دیا سو یہ چپٹر نمبر تری کے امپورٹنٹ ٹاپک ہو گئے اور یہ والا جو ٹاپک اسٹونز یہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر پھو جو ہے سو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پار بوڑیزیں کے لئے ہو کیا ہے چپٹر نمبر پور اس سے ضرور قویسٹن آتے ہیں اس کو آپ نے یاد کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ٹاپک اسٹونز ہو کیا ہے لائٹ اور الیکٹران مائک روس کو یہ امپورٹنٹ ہے اور ان دونوں میں جو کمکریزن ہے وہ جو اس طرح دوسرا اس چپٹر میں جو امپورٹنٹ ٹاپک اسٹونز ہو کیا ہے یہ دو ڈائیگرام ٹھیک ہے اس کو ضرور آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اسٹرکچر اپ انیمل سل اور پلانٹ اسی طرح سٹونز سل میمبرین یہ والا ٹاپک سل میمبرین یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ میمبرین کا جو ہے سٹونز یہ ڈائیگرام بھی آپ کے نیاز کرنا ہے اس طرح اس چپٹر میں اور جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے سٹونز پار بورڈ اگزیم کے لئے وہ کیا ہے یہ والا ٹاپک امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک اور یہ کلوروپلاسٹ کا یہ جو ڈائیگرام ہے یہ امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے ڈائیگرام بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شارٹ کویسٹن میں آ سکتا ہے یہ ٹاپک ان دونوں میں ڈیفرنس جو ہے یہ شارٹ کویسٹن میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈائیگرام بھی آپ اس طرح سورنس یہ ٹاپک یہ بھی شارٹ کویسٹن میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے یاد کرنا ہے اسی طرح سورنس یہ والا ٹاپک اس طرح سورنس شپٹر نمبر فور کے جو موسٹ امپورٹنٹ اور ٹاپک ہوئے یہ اس میں پلانٹ ٹھیک ہے لانڈ کویسٹن کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کویسٹن کے لئے شارٹ کویسٹن میں اس طرح آ سکتا ہے کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ انیمل اور مسکولر ٹھیک ہے سو یہ ہو گئے چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فور موسٹ امپورٹنٹ اپک ہے وارڈ اگزیم کے لئے اس کو آپ نے تقریباً سارا یاد کرنا ہو چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فور یہ بھی امپورٹنٹ ہے سونس اس میں ہے لانڈ کویسٹن میں اس طرح آ سکتا ہے کہ سیل سائیکل ٹھیک ہے اور ایونٹ جو ہے اس کا انٹر فیز یہ ہے یہ لانڈ کویسٹن میں بھی آ سکتا ہے اس طرح شارٹ کویسٹن میں بھی اس سے آ سکتا ہے اس کا یہ جو ڈائگرام ہے سونس یہ ٹیک ہے یہ ڈیویجن فیزز جو ہے مائٹاسز اور میاسز یہ بھی امپورٹنٹ ہے پر شارٹ قویسٹن کے لئے یہ والا میاسز ٹیک ہے اس طرح اسٹورنٹس یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ قویسٹن کے لئے یہ یا یہ ٹاپک ٹیک ہے چپٹر نمبر 5 کے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگئے لانگ قویسٹن میں جس طرح قویسٹن آ سکتا ہے ٹیک ہے اور جو فیزز ہے وہ پھر آپ نے سارے کنپلیٹ لکھنے آنگے چپٹر نمبر 6 انزائمز والا اس میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسٹرونٹس ہو ہے کریکٹرسٹکس اف انزائم یہ دوسرا ٹاپک جو ہے سون سی والا ٹاپک اس طرح نیکسٹ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہو کیا ہے فیکٹر ایفیکٹ در ایٹ اپ انزائم میں ٹمپریچر کا ایفیکٹ پی ایچ کا ایفیکٹ کی موسٹ امپورٹنٹ ہے دو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا ایفیکٹ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کا ڈائیگرام شارٹ قیسٹن کی رہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ سٹورنٹس ہی قیسٹن بھی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے دیفرنشیٹ بیٹوین لاکھ اور کی مارڈل چپٹر نمبر سیون اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سونس ہو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ سب سے پہلے شارٹ قویسٹن کے لئے یا لانگ قویسٹن کے لئے یہ ٹاپک اس طرح سونس یہ والا جو ڈائیگرام ہے یہ دو ٹھیک ہے ایٹی پی سے ریلیٹڈ یہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے پر بولڈ اگزیم کے لئے یہ جو ٹاپک ہے سونس یہ ٹھیک ہے اس کے ڈائیگرام بھی اپنے یہ آسکر میں اس طرح لائٹ ریکشن جو ہے سونس اور ڈارک ریکشن یہ شارٹ قویسٹن میں آ سکتا ہے اور یہ جو ٹاپک ہے سونس یہ بھی جو لیمٹنگ فیکٹر ان فوڈا سنتیسز ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور لانگ قویسٹن کے لئے شارٹ قویسٹن کے لئے سٹونس یہ ٹاپک اور این ایروبک ریسپیریشن اور ایروبک یہ امپورٹنٹ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے جس طرح سٹونس شارٹ قویسٹن کے لئے نیکسٹ یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹاپک بھی شارٹ قویسٹن کے لئے امپورٹنٹ ہے شپٹر نمبر ایٹ ایٹ میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے سٹونس پر شارٹ قویسٹن اور لانگ قویسٹن اس میں ہے سٹونس یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے شارٹ قویسٹن کے لئے اس طرح سٹونس یہ یہ امپورٹنٹ ہے اور بھی ٹامل دی ٹھیک ہے یہ ٹاپک شویسٹر نمبر ایٹ کے امپورٹنٹ ہو گئے ڈائجسٹ یو سسٹم جو ہے یہ لانگ قویسٹن کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ قویسٹن دونوں کے لئے لیکن لانگ قویسٹن کے لئے موسٹ امپورٹنٹ اس کا یہ ڈائیگرام اس طرح سٹونس یہ ٹاپک یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو دو ٹاپک ہے سٹونس یہ بھی امپورٹنٹ شپٹر نمبر نائن میں سے جو امپورٹن ٹاپک شپ اور بورٹنٹٹ ہوں کیا ہیں سب سے پہلے سٹونس یہ ٹھیک ہے اس طرح اگر یہ لانگ قویسٹن میں آتا ہے تو پھر آپ نے یہ سارے لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے جو فیکٹر ایفیکٹن ہے یہ لانگ قویسٹن میں بھی آ سکتے اور شارٹ قویسٹن میں لانگ قویسٹن میں آئیں گے تو پھر آپ نے کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے سٹونس شپٹر نمبر نائن میں شارٹ قویسٹن کے لئے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹونس یہ یہ امپورٹنٹ ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے سٹونس وہ کیا ہے وہ ہے ہیومن ہارٹ اس کا جو ڈائیگرام ہے یہ لانگ قویسٹن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام بھی بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے اس طرح سٹونس یہ آرٹریز اور یہ بینکس یہ بھی امپورٹنٹ ہے سو یہ ہو گیا سٹونس شپٹر نمبر نائن کے امپورٹنٹ ٹاپکس ٹھیک ہے جو ڈائیگرام ہے